اسلام علیکم لخمیاں تو آپ نے بہت کھائی ہوں گے لیکن آج میں سباس سباس بس کلاسز میں انشاءاللہ چکن کی ورخی لخمیاں بنانا بتا رہے ہوں یہ میرا اپنا طریقہ ہے اسے بنانے کا جو بہت ہی مزیدار ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل سباس بس کلاسز کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے ہم لیں گے یہ ایک ٹی بل سپون ڈاک سوئی ساوس اور ایک ٹی بل سپون لال میچ پاوڈر پاو ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ لینا ہے اس میں سے اور ایک ٹی سپون سوف ہے اور ایک ٹی بل سپون ہم نے ادھرک لیسن پیسٹ لیا اور نمک ہم ٹیسٹ کے حساب سے لیں گے اور یہ رہا اوریگانو جو ہم ایک ٹی بل سپون لیں گے اب دیکھیں یہ دو ٹی بل سپون ہیں اور ایک بڑی سی پیاس کو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہے اور ایک ٹی سپون زیرہ لینا ہے اور ایک انچ کی ادھرک ہے اور ایک ون ایڈا ہاف ٹی بل سپون لیسن ہے اور چار ہریمچیں کٹی ہوئی ہیں اب دیکھیں یہ دھائی سو گرام چکن کا ہیما ہے یعنی چکن کو ہم نے مکسر میں پیس لیا ہے اب دیکھیں ہم سب سے پہلے ایک کڑائی کو گیس پر رکھیں گے اور پھر اس میں ہم دو ٹی بل سپون تیل دال کر گرم کریں گے اور پھر ون ایڈا ہاف ٹی بل سپون کٹا ہوا لسن اس میں ڈالیں گے پھر ایک ٹی سپون زیرہ اس میں ڈال دیجئے پھر ایک پیاس ڈالیے یعنی ہم نے جو پیاس کٹ کر رکھی تھی وہ ڈالنا ہے ہم کو لسن کی خوشبوں آنے تک پہلے فرائی کیجئے پھر پیاس ڈالیے اس کے بعد ہریمش ڈال دیجئے اچھی طرح سے انہیں فرائی کیجئے اور جب پیاس ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گی تب ہم نے اس میں ادرک لیسن پیسٹ ڈال دینا ہے پھر آپ اس میں ہلتی ڈال دیجئے لال مرچ پاورے ڈالیے لال مرچ کی کوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں پھر ہم نے اس میں نمک ڈال دینا ہے ٹیسٹ کے حساب سے اور دیکھئے میں نے یہاں پر ڈارک سوئے سوس ڈال دیا ہے ان سبھی چیزوں کو اب تیز آنچ پر کچھ دیر بھونیے اور پھر ہم نے اس میں یہ ٹیسٹ کا پیسٹ ڈالنا ہے جو دو ٹیسٹ میں نے آپ کو بتائے تھے وہ دو ٹیسٹ کو میں نے پیس لیا اور اس میں ڈال دیا پھر آپ اس میں سوف ڈال دیجئے یہ ایک ٹیسپون سوف ہم نے اس میں ڈال دی دیکھیں گیس کی آنچ ہم نے تیز کر رکھی ہے پھر اس کے بعد آپ اس میں چکن کا خیمہ ڈال دیجئے میں نے بونلس چکن کو مکسر میں پیس لیا تھا پھر دیکھیں ہم نے اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک کہ چکن پک نہیں جاتا پھر ہم نے اس میں اڈرک لیسن پیسٹ یعنی یہ صرف اڈرک ہے جو ہم نے اس میں گریٹ کر کے ڈالی ہے اور پھر آپ اس میں پاؤنڈ ٹیسپون یعنی 3x4 ٹیسپون چکن مسالہ اور ہاف ٹیسپون گرم مسالہ ڈال دیجئے پھر اسے اچھی طرح سے پکا لیجئے اور پھر ہاف ٹیسپون زیرہ پاوڈر اور ہاف ٹیسپون ہم نے اس میں دھنیا پاوڈر ڈالنا ہے یہ دھنیا پاوڈر سمپل والا دھنیا پاوڈر ہے صرف دھنیا پیسا ہوا ہے تو اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے جب چکن پک جائے گا تو ہماری یہ سٹفنگ تیار ہو گئی ہے تو آپ اس سے اب آپ اس کا گیس بند کر سکتی ہیں اب آٹا گھننے کے لیے ہم نے پانی میں بلکل پاو ٹیسپون الائچی پاوڈر ڈالا اور ایک ٹیسپون کے آسپاس ہم نے اس میں شکر ڈالی اچھی طرح سے اسے مکس کیجئے اور پھر اس میں نمک ڈال دیجئے شکر گھولنے کے بعد ہم نے ہاف ٹیسپون سے تھوڑا زیادہ نمک ڈالا اب دیکھیں ایک بڑے سے برطن میں میں نے ایک بڑا کپ میدہ ڈال دیا اور میدہ ڈالنے کے بعد ہم نے جو الائچی اور شکر والا پانی بنایا تھا اسے ہم نے اس میں چان لینا ہے یعنی چان کر ڈال دیا اب ایک ٹیسپون بٹر یا پھر گھی اس آٹے میں ڈال دیجئے اچھی طرح سے اسے مکس کیجئے اپنے ہاتھوں سے اسے اچھی طرح سے گوندیے اور گوند کر آپ نے اسے آدھا گھنٹہ ڈھاک کر رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ اسے نکال لیے اور اس میں سے تھوڑا سا آٹا لیجئے اور آٹا لے کر آپ اس کا پیڑا پنایے اور پیڑا بنا کر اس پر خوشکی لگائیے یعنی سوکھا میدہ لگائیے اور سوکھا میدہ لگا کر آپ اسے جتنا بڑا بیل سکتی ہیں اتنا بڑا بیل لیجئے اور اس پر آپ گھی لگا لیجئے گھی کو اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے روٹی پر لگائیے اور پھر آپ اس کے پیسے سکٹ کر لیجئے اس طرح سے اور اس پر آپ میدہ چھڑک دیجئے اور پھر سے اس کے پیسے سکیٹ کیجئے تاکہ یہ سکوائر بن جائیں اور سارے اس طرح کے سکوائرز کو آپ ایک دوسرے پر رکھتے ہیں یعنی ایک پر ایک جمع دیجئے اس طرح سے جمع کر آپ اسے کسی تھنڈی جگہ پر بھی رکھ سکتی ہے دیکھئے آپ نے اس طرح سے اسے جمع لینا ہے اب نیچے سوکھا میدہ لگائیے اوپر اور نیچے اور پھر اسے آپ بیلنا شروع کیجئے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ورخی لخمی بنانے کا دیکھئے اب آپ نے اسے بیل لینا ہے اسے بہت زیادہ پتلا بیلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اسے بس تھوڑا سا موٹا بیلنا ہے بیلنے کے بعد اسے کٹ کر لیجئے اب ہم اس کی لخمی بنائیں گے تو دیکھئے میں نے یہاں پر یہ نشاستہ لگایا ہے یعنی میں نے میدے میں تھوڑا سا پانی ملایا اور اس کا گھول بنا کر اسے لگا لیا پھر آپ اس پر یہ سٹفنگ رکھ دیجئے جو چکن کی سٹفنگ ہم نے بنائی تھی وہ سٹفنگ رکھئے اور پھر اسے اس طرح سے چپکا لیجئے اچھی طرح سے اسے چپکا لیجئے اسے بیچ میں سے یعنی اندر کی طرف سے زیادہ اچھی طرح سے چپکا لیجئے سائٹس اگر کھولے رہتے ہوں تو بھی صحیح رہے گا کیونکہ اس کی لیئرز نکلیں گی اب ہم نے اسی طرح سے ساری لخمیاں بنا لیلی ہے اب تیل گرم کیجئے گیس آن کیجئے تیل ڈال کر گرم کیجئے کڑائی میں اور تیل گرم ہونے کے بعد آپ اسے میڈیم فلیم پر فائے کیجئے ہمیں اسے میڈیم فلیم پر فائے کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں بہت ساری لیئرز ہیں اگر ہم تیز آنچ پر فائے کریں گے تو صرف اوپر کی لیئر پکے گی اور اندر کی ساری لیئرز کچھی رہ جائیں گی تو اسی لیے آپ نے اسے بہت میڈیم آنچ پر آرام سے تلنا ہے تو دیکھیں ابھی سے کتنی ساری لیئرز دکھ رہی ہیں دیکھا آپ نے یہ بہت زبردست لخمیاں ہیں بہت زیادہ لیئرز ہیں اس کے اندر دیکھیں ہم آپ کو کھول کر بتا رہے ہیں دیکھیں اندر کتنی ساری لیئرز ہیں آئی ہوب کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی تو آپ اسے افطار میں ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تینکیو